موسیقی سلمہ بیغم آئیے جی سلمہ بیغم جی کیا حال ہے آپ کا ہاں میلی جی آپ کیسے ہو جی میں ٹھیک ہوں جی کہاں سے آپ سلمہ بیغم جی جی میں انڈیا سے ہوں اور میں ابھی ابھی مل ہی دونی ہوں اچھا ابھی ابھی مل ہی دونی ہے جی سلمہ بیغم جی پہلے شاکیل احمد کے ویڈیو دیکھے کچھ سفر ایریٹک کے دیکھے میں نے آپ کیا یاسمین خان کی جو ہیں بہن ہے وہ جو یاسمین جی ہیں ان کی بہن تو نہیں ہے آپ جی نہیں 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 میں نے ان کے ویڈیو بھی دیکھا ہے شاکیل پریم جی کے ویڈیو بھی دیکھ رہی ہوں اچھا اچھا تو آپ پہلے کیا تھی مسلمان تھی ہندو تھی کرسچن تھی کیا تھی آپ پہلے مسلمان تھی نا مسلمان مسلمان تھی آپ اچھا 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 تو اب آپ اپنی لائف میں کیا رسائد کیا آپ نے آپ اپنی لائف میں کیا کریں گی کیا کرنا چاہتی ہیں آگے جس طریقے سے ہمارے مذہب میں جو بری چیزیں ہیں ان کو بتانا ہے سبھی کو ہمارے نبی کا چریتر سب کے سامنے رکھنا ہے اچھا اور جو آپ اپنی چیزیں ہوں آ رہے ہیں پھر نیٹورک کی پروبلم ہے تھوڑی سی آج کل تو یہ نکلی رسول بھی بڑھنے لگ گئے ہے آج کل تو کوہ میں تو نہیں جانتی کوئی کسی بھی رسول میں تو سروے کی رسول کو جانتی ہوں وہ تھے محمد انہی بھی بات ہوتی ہے ہمارے ہاں پر اپنندر جی میرے کو تو پتہ ہی نہیں تھا اپنندر جی میرے کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ مرد ہے آواز بنا کے آ رہے ہیں بچا میرے کو بات بتاؤ رات کے کتنے بج رہے ہیں وہاں پر اس وقت مارا بج رہے ہیں رات کے ایک بجے ہیں ایک بج رہے ہیں اور آپ ایک بجے رات کے چبلیں مارنے شروع ہوئی ہیں کیا کروں میں بھی تھوڑی تیکی کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی بات ہو جائے گی اچھا تو آپ آپ اپنی اصلی آواز میں بھی آ کے بات کر سکتی تھی آپ نے یہ آواز کیوں لگائی ہے یہ آواز میں نے اسی اسی ہی مطلب میری آوازیں بیواز نہیں گئی اسی ہی اس بہت ارے میں مسلمان ہوں ہمیں گمی لوگ کہہ رہے ہیں آپ مرد ہیں ارے نہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ فیک ٹونی لگ رہے ہیں نہیں نا میں دیکھو نا آپ سے ابھی تک اچھی بات کی ہوں نا بھی گندی بات کہاں کی میں آپ سے چلے آپ ایکس مطلبان تھی چلے آپ کلمہ پڑھ کے سنائیے ہم کو اللہ اللہ محمد رسول اللہ چلے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے کول ہوتے ہیں اسلام میں کتنے ہوتے ہیں چار کول ہے چلے آپ پڑھئے چاروں چاروں ایک ساتھ پڑھ کے سنوں کیا جی جی الحمدللہ start کیجئے ہمارے پاس ہمارے مومن ہے وہ بتائیں گے کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں ہمارے پڑھ کے ساتھ پڑھ تو ہر مسلمان کو آتا ہے میم تو وہ آپ کو لگتا ہے مسلمان ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ ایسی جھوٹ بول رہی ہیں کیونکہ آپ کو پڑھتا ہے آج کو تو فیک ایٹی ایس بھی بھون رہے ہیں اور میں آپ کو کیا سنوں بتاؤ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گی صرف لیکن مجھے رہے آپ مجھے بتاؤ آپ مجھے بولو آپ کی آواز ہی کٹ گئی نا وہ وہ بتاؤ جی میرا میرا میسا رہے جی آرے آپ کی آواز بولی نا جی جی آپ کی ملہ موالی ہے جی تو کونسا سوری کونسا کل پڑھ کے بتاؤ میں آپ کو چار کل میں سے آج کل اتنے فیک لوگ گوم رہے ہیں اس دن میں نے کال دیکھی ہے چند لوگ فیک مسلمان بن کے آ جاتے ہیں ہندوز چند مسلمان فیک ہندوز بن کے آ جاتے ہیں ایک دوسرے کو وہ کرنے کے لئے پاکستانی انڈیا لڑائیاں جھگڑے کروانے میں سب سے زیادہ ویورز نیچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ ہوتا ہے تو مجھے کرنا پڑھتا ہے میں دیکھوں کہ وہ ہیں کی نہیں ان سبسکرائب چینل گوڈبائی اچھا نا تینکیو آپ کو ایسی ہی ہمیں بہت ملی جی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی تھی چھوٹی سوڑ لیجے نا پلیز جی بول ہلو ارے وہ جو وہ مہدود صاحب جو جو نکلی رسول ہے وہ میرے پیچھے پڑ گیا دیکھیں ملیچ میں میں ایک بات کروں میں جاؤں گا ایک سیکنڈ مجھے نہیں پتا آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں دوسرے لوگوں کی باتیں اس چینل پر ہوتی نہیں ہیں اور میں نہ کرنا چاہتی ہوں تو ہاں وہ آواز تو فیک تھی ہم کو پتا ہے اتنا تو ہم جوٹیاں نہیں ہیں یہاں بیٹھیں اتنا تو ہمارے پاس experience ہے کوئی بوچ رہا تم اپے ملیچ کے پاس کونسی ڈگری ہے ملیچ کے پاس کونسی میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے میں تو خود بولتی میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے میرے پاس صرف دماغ ہے جو سلو اے باس تو وہ بھی نہیں ہے اور میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں نہ میں کسی کا جھوٹ بولنا چاہتی ہوں نام ایک جھوٹوں کو بھائی میں اگر اپنے میں نے میجے خانسی ہوئی ہے نا نزلہ زکام ہوا ہے مجھے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ ڈاکٹر ہے اور مجھے اپنے سرٹیفیکٹ دکھائے آپ جا کے موچی کے پاس چلے جاؤ اور اپنا علاج کرو لو وہ آپ کی مزیم اگر میں کیوں کرواؤں آپ نے مرنا ہے بھائی تو مرو میں کیوں مرو مجھے کہتا ہوں کہ میں بھی نہیں پوچھوں کسی سے اس کی کریڈنشل کیوں نہیں میں نے جانتے ہیں کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں اور وہ سچ ہے کہ نہیں ہے